اور خاص طور پر اس پہ بات کرنا چاہوں گا سر یہ ستر سال کا پاکستان ان کو غلطی نظر آ رہی ہیں میمو گیٹ پہ آ رہی ہیں یہ اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ بات جو ہے نا یہ بڑی ایک آفٹر تھوٹ اس کو کہتے ہیں انسان کو اپنے کیے پر پشیمان تو ہونا الگ بات ہے لیکن اس کو ان کرنا چاہیے اگر انہوں نے کوئی باتیں اس قسم کی کی ہیں جو آج وہ سمجھ رہے ہیں غلط ہیں تو وہ کوئی اگلے مان نہیں لے گے اس بات کو کہ جی وہ میمو گیٹ میں جو آپ وہاں گئے وہ آپ کی غلطی ہے آپ نے معافی مانگ لی تو اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں یا اگر سپریم کورٹ پہ کوئی حملہ کسی کے زمانے میں ہوا تھا یا پھر کوئٹا کچھ لوگ گئے تھے تو آپ کہنا جی ہاں ہائنڈ سائیڈ میں میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی تھی تو وہ کوئی تسلیم نہیں کر لے گا جو فیکٹس ہیں وہ تو ہیں ہی وہاں پہ وہ فیکٹس کو آپ نگیٹ تو کر نہیں سکتے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر ہم نے عملہ نہیں کیا تھا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب افتخار چوری کے لیے ہم نے مہم نہیں چلائی تھی اور ان کو ہم نے انصاف دلانے کی کوشش نہیں کی تھی کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ گیارہ سال سے زیادہ عرصہ جو ہے مارشل لوگ کا حصہ رہا ہوں تو آج میں کہتا ہوں جی میں بڑا پشمان ہوں تو یہ چیزیں جو ہے یہ اچھی نہیں لگتی آج کل کے مال میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آگے بات کرتا ہوں میں ذرا کائرہ صاحب کا بھی کمنٹ لے لوں سر میں کائرہ صاحب کا اور دوست مہمت کوششا صاحب کا کمنٹ لے کے دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کائرہ صاحب میری آواز آرہی ہے سر آپ کو جی آرہی ہے جی سر کیا کہیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے رکھتا میں نے تو جب سے اس کو لہکات کی خور آئی میں نے اس وقت کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کا فرائم منسٹر سے ملنا دو اوہدوں کا ہے دو آفیسز کا ملنا ہے دو افراد کا نہیں جن حالات میں اس وقت باتیں ہو رہی ہیں جو محول سبھ ہے ملا شباہ آپ نے اپنیٹروں میں جو بات کی میں دوستہ صاحب پرسنٹ سیکنڈ کرتا ہوں کہ موجودہ وزید آزم جو ہے موجودہ وزید آزم نہیں مانتے وہ میاں نواز شریف کا بیانیاں بیان کر رہے ہیں وہ کہا رہے ہیں جی میاں صاحب کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور سازش ہوئی ہے سازش کس نے کی ہے جن کو سازشی کہا جا رہا ہے جن کو نظام دیریل کرنے پلک کہا جا رہا ہے جن کو ذرا سوفٹ کہہ لیجئے الفاظ تھوڑے بل سوفٹ ہو گئے مدعا وہی ہے جو نواز شریف صاحب کا اور مطرمہ مریم نواز کا ہے ان کے ساتھ کیا میٹنگ کرنی ہے اور جبکہ یہ بھی تفسریں ہو رہے ہیں اینئروں کے بھی ہو رہے ہیں یہ بھی تفسرہ ہے کہ گرمیٹ کوئی دل لانا چاہ رہی ہے کسی آرڈینس کے ذریعے یا تو یہ ایک پریشر تک تک گرمیٹ استعمال کر رہی تھی ان حالات میں ایک ملاقات کا ہونا میرا خیال ہے اور وہ بھی دو صاحبان بہت اعترام ہے جسٹر صاحب کا لیکن وہ ایک انڈویجوال ہے ان کو اپنے ادارے کو ہیڈ کرتے ہوئے یہ شاید میں کیونکہ قانون کا طالب علم نہیں ہوں لیکن میری دانشت میں ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بھلے بدیل عظم کے حالی بیٹھے لیکن وہ کسی بھی معاملے پر وہ جوڈیشن ریفارمز ہو یا کوئی لیجسٹریشن ہو یا جوڈیشن ریفارمز ہو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا فیصلہ ذاتی طور پر کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوتے ہیں جیجز کے ساتھ وہ پاباند ہے وہ اپنے جو پیونی جیجز ہوتے ہیں ایک میٹی ہوتی ہے جہاں تک میرے حل میں ہے اور وزیر آدم بھی کابینہ اور پاہلیمان کے فیصلوں کے پاباند ہیں دو افراد کا یوں بیٹھ جانا اور بیٹھ کے معاملے دسکاس کرنا میں نے ہی سمجھتا ہے اس سے معاملے ہیں حلکہ یہ این ممکن ہے اگر چیف جیستر صاحب کی طرف سے اس میٹے کے ساتھ کا کوئی اجنڈہ واضح نہیں ہے کوئی تائے نہیں تھا کہ اجنڈہ کیا ہے میں نے ابھی تک دیکھنے ہی شکا لیکن میں تفقہ کر رہا ہوں کہ تیف جیستر صاحب کو کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے اور اپنے ادارے پر اس مشکل صورت سے حالتے علاق رکھنے کے لیے فوری طور پر ایک پریس موڈ یا پریس ریلیس کے ذریعے جو اجنڈہ آپ دے ڈسکیشن تھا اس کو سامنے لیانا چاہیے ورنہ مسلم دیکھ ان کے یہ جو میٹنگ ہے اس کو ایک جوہر کے طور پر بھی استعمال کرے گی کہ دیکھیں جنہاں ہم تو کل وہ اٹیک کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم تو وزیراعظم چل کے گئے جی ان کے پاس ہم تو چاہتے تھے مسئلے حل کریں لیکن انہوں نے جوڈشنی پر ڈالیں گے کہ انہوں نے ہماری بات نہیں آلیں اس معاملے میں جو نواز شریف صاحب کے خلاف کیسے چل رہے ہیں عدالت نہ توی ریلیٹ دے سکتی ہے میں دے رہی ہے لیکن اس سے جو ڈیبیٹ معاشرے کے اندر چھڑے کی ڈاکسا وہ عدلیہ کے لیے اچھی نہیں اور مسلم دیکھ کسی بھی ہاتھ تک جاہ سکتی ہے اس لیے کہ وہ عدلیہ کو بھی گالیاں دے رہے ہیں وہ فیلس کو بھی گالیاں دے رہے ہیں سالسی کہہ رہے ہیں موریت کا دشمن کہہ رہے ہیں پانچ لوگ بیٹھے ہوئے بیس طرح لوگوں کے فیصلے برباد کر رہے ہیں سو اس بیانیے میں وہ عدلیہ کے اوپر اٹیک ہے اور جواز بھی کھڑ سکتے ہیں